صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی الحمدللہ الحمدللہ نعمده ونستعیده ونستغبره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعرض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي اللہ فلا مضللہ ومن يغلل فلا هاديلہ ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ونبينا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمد ورسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن لن يران اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يرانه التقوى منكم وقالا النبی صلی اللہ علیه وسلم ما عملون آدم من عبد يوم النحر احب إلى الله تعالا من ذراق الدم او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظیم وصدق رسول النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاہدین والحمد اللہ رب العالمين قدر صلی اللہ معزز علماء اکرام وزرگو آدم حضرات صاحب نے قدر صلی اللہ کو یہ بات بتلائی جئی تھی کہ ذو الحجہ کا پہلا عشراء یہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کے اندر جو بھی عمل کیا جاتا ہے مہت محبوب اور مہت پسندیدہ ہے کہ دین کے روزے کا ثواب ایک سال کے برابر یا ایک ہزار دینوں کے برابر اور رات کی عبادت کا ثواب لئی رت القدرہ میں عبادت کرنے کے برابر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو توقیر تکا فرمائی ان دنوں کے اندر عامار کرنے کی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائی اور جو مزید دین بچے ہیں صحیح مام اندر اس کے قدر تک ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توقیر تکا فرمائی اس کے بعد جو لعوز الحجاب کا دین آتا ہے جس کو عرفہ کا دین کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے نبی برخصوصیت رکھی ہے پیارے اعقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے سیام یوم عاشورا احتسب یوم عرمت احتسب بالللہ تعالی اَنْ يُكَغْفِرَ السَّنَةَ الَّذِي قَبْلَ وَالسَّنَةَ الَّذِي بَعْدَ کہ جو آدمی عرفہ کے دین کا روزہ رکھے میں اللہ کی ذات سے امید رکھنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیترِ اقتصال کے اور اگلے اقتصال کے گناہوں کو معاف فرما لے گا تئیس سال عرفہ کا دین منگل کے دین ہے تو ہم کونجش کریں کہ ایک دین اس دین روزہ رکھے اور ایک عامل نوزن حجر سے تطبیر تشریف کا شروع ہوتا ہے کہ نووی دن حج کی فجر کی نماز سے دیتا تیرہ بھی دن حج کی عرصر کی نماز تک کونجش نمازوں کے اندر تطبیر تشریف ہر بھر نماز کے بعد ہر بازیں چاہیں مرد ہو یا عورت اس کو بڑھنا ہے لیکن مرد بلند آواز کے ساتھ پڑھیں گے اور کہ اپنے دوروں کے اندر آہست آواز کے ساتھ تطبیر تشریف پڑھیں گے عام طور پر ہمارے ہیں یہ بات بھی جاتی ہے کہ جو لوگ جماعت میں تشریف ہوتے ہیں جب سلام ہوتی ہے تو فوراً تطبیر تشریف پڑھ لیتے ہیں لیکن بعض مرتبہ کسی کی رکات چھو جاتی ہے یا جماعت چھو جاتی ہے تو جب آدمی اپنی رکاتوں کو پورا کرنے کے لئے یا نماز کیلئے تھرا ہوتا ہے تو جب اقیل اپنی نماز کی سلام پھٹا ہے تو اس کے بعد تطبیر تشریف بلند آواز سے نہیں پڑھتا ہے تو یا رکھنا چاہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو یا انہا نماز پڑھ رہا ہو جب بھی فرض نماز کی سلام پھرے گا اس کے لئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اتنے آواز سے کہ کھون سن سکے یا دوسرا قریب میں بیتا ہوا آدمی سن سکے اتنی بلند آواز سے تطبیر تشریف کا پڑھنا واجب ہے اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا اس کے بعد جو راعت آتی ہے وہ عید کی راعت کہلاتی ہے یہ راعت بھی بلی فضلت والی راعت ہے یا عقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاء کرنا من قوم علیہ وسلم محتسبا کہ جو آدمی عید کی راعت جندر سواب کی امید کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ يَمُتْ الْقُلُومِ تَتِسْ دِلِ یعنی قیامت کے دن جب لوگوں کے دن حیران اور فریشان ہو لیں گے لیکن یہ سرات کندر عبادت کرنے کی بردت سے اللہ تعالیٰ اس کے دن کندر ذرہ برابر دھبراہت پیدا نہیں ہونے دیں گے تو ہمیں چاہئے کہ ہم کی سرات تحتر بھی عبادت تحت امام کریں اس کے بعد عید کا دین آتا ہے تو عید کے دین کندر سب سے محبوم عمل اللہ کے اللہ کے نبی جناب حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس دین کندر سب سے جناب محبوم عمل اللہ تعالیٰ کو کوئی پسند ہے کہ احراف الدم یعنی قربانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو دس دل حجہ اور گیارہ دل حجہ اور بارہ دل حجہ یہ قربانی کے تین دین ہیں دس، گیارہ اور بارہ ان تین دینوں کندر سب سے جناب محبوم عمل اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی ہے تو وہ قربانی کرنا ہے یہاں تک جو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کے دینوں کے اندر ایک لاکھ روپیہ صدقہ کرے اس کے مقابلے کے اندر دوسرا آدمی دس ہزار کا بکرہ راکر قربانی کرے تا دس ہزار کے بکرہ کے قربانی پر اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سواب دے گا ایک لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کے مقابلے میں اس لئے کہ ان دینوں کے اندر یہ عمل اللہ کو زیادہ محبوب اور پسنددہ ہے تو یہی عمل کرنے پر زیادہ ادر سواب ملے گا اللہ کے نبی جلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام مزوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ حدیث الازاحی کے قربانی کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ عَبِيْكُمْ سُنَّتُ عَبِيْكُمْ عِبْرَاهِيمِ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وہ علیہ السلام کی سنت ہے قَالُوا صحابہ نے عرض کیا فَمَعْنَا فِيْهَا یا رسول اللہ کے قربانی کرنے کے اندر ہمارے لئے کیا عدل سواب ہدا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا بِكُلِّ شَعَوَاتٍ حَسَلَا کہ جانور کے ہر باعث کے بندے میں ایک دکی ہے فِيْهَا صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَسُّقُوا یا رسول اللہ یعنی باعث جانور ایسے ہونے ہیں جن کے باعث نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوگا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اون کے ہر ریشے کے بندے میں ایک ایک نیتی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس سے اندازہ لگائیں گے کہ عطر کوئی آدمی ایک جانور کی قربانی کرتا ہے تو اس کے جسم پر اور اس کے بدن پر کتنے بار ہوں گے تو گویا اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کو کتنا عجل و سوال عطا فرمائیں گے اور اس روایت جنر یارے عطا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت میا مَنْ زَحْحَا قَيْبَ تَنْبِهَا نَبْزُهُ مُحْتَسِبًا لِوزْحِيَتِهِ قَانَتْ لَهُ حِجَابًا مِنَّا کہ جو آٹمی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتا ہے اور سوال امی کرتے ہوئے قربانی کرتا ہے تو وہ اس کے لئے جہنم میں جانے سے آر بن جاتی ہے یعنی وہ قربانی اس کو جہنم میں گیرنے سے بچا دیتی ہے دوسری ایک ضعیم روایت کرتا ہے ترحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقرہو زہایاکم کا اپنے قربانی کو موٹا تازہ کرو خوب کھلاو خوب کھلاو اچھی طرح سے ان کی پرورش کرو فَإِنَّهَا مَطَعَيَاكُمْ عَلَى السِّرَار اس لئے کہ وہ کل سرار پر تمہاری سوالی کا کام دے گی تو ہمیں صحبہ اکرام ازمان اللہ تعالی علیہ وسلم اور دوسل اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قربانی کے کتنے فضائی معلوم ہوئے ہیں تو ہم میں سے ہر آدمی کا یہ شوق اور یہ ورولہ ہونا چاہیے کہ میں قربانی کرو اگر چھے ہمارے نمبر قربانی واجب نہ بھی ہو تو بھی دل کے اندر شوق ہونا چاہیے لیکن اگر واجب ہے تو ہر حال کے اندر ہمیں قربانی کرنا ضرور چاہیے اگر ہم قربانی نہیں کریں گے حضیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار کرنایا ہے کہ وہ آدمی ہماری ادراہ کے قریب بھی نہ آئے وہ ہماری ادراہ کے اندر حاصل نہ ہو اور ایک بات یہ بھی یار رکھنا چاہیے کہ اگر ہم ایک گھر کے اندر رہنے ہیں تو ہر گھر کے اندر ہر آدمی جو بھی بالک ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ہر بالک کا علم نسان سمار ہوگا جس بالک کے اندر جو نسان کے مقتار ہے یعنی پینتالیس ہزار روئے نقض یا ساری چیزوں کو ملا کر اس کی قیمت پینتالیس ہزار روئے ہو جاتی ہے تو اس طرح میں نسان ہوگا ہر بالک کو اپنی طرف سے ایک قربانی کرنا اس کے لئے واضح ہوگا واضح ہوگا عام طور پر ہمارے ہرے رکھا جاتا ہے کہ ہم جوئنٹ فیملی اندر رہتے ہیں گھر کے ایک آدمی قربانی کر لیتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ سارے جو نسان کے مالک ہے جو مالک ہے سارے لوگوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے تو یاد رکھنا چاہیے جو مالک اپنے طرف سے ایک حصے کی قربانی کرے گا اسی کی قربانی ادا ہوگی اس کے علاوہ باقی جو نسان کے مالک ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی بلے جانوک اندر ساتھ حصے رکھے جاتے ہیں اور سردی جانوک اندر ایک حصہ رکھا جاتا ہے تو ہم یہ حساب لگائے کہ کون کون آدمی اپنے دھر تندر صحیح بھی نسان ہے تو تمام کی طرف سے ایک ایک حصے کی قربانی کرنے کی فکر کریں اور باعث مطبع یہ بھی رکھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشر قربانی جو آدمی زندہ ہوتا ہے صحیح بھی نسان ہوتا ہے اس کیلئے قربانی کرنا واضح ہوتا ہے تو وہ قربانی کر لاتا ہے لیکن اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو یاد رکھنا چاہے مرحوم پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے اگر ہم اس کی طرف سے قربانی ادا کریں گے تو وہ نقل قربانی ہوگی اگر ہمارے اوپر واجب قربانی ہے تو پہلے ہمیں اپنے واجب کو ادا کرنا پرے گا اس کے بعد اگر اللہ نے وسع دی ہو تو ہم اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کا حصہ رکھ سکتے ہیں اسی طرح کیسے ہمارے آقا تیازدار مدینہ حقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال عبدی امت کے طرف سے ایک بکرہ زباہ کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہے کہ اگر اللہ نے غزعت دی ہو مال و ڈالت دی ہو تو ہم بھی اپنی طرف سے قربانی کریں اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں ہم حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں گے ہمارا قلبی تعلوم مضبوط ہوگا حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بڑھے گا حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی اس کے بعد قربانی کے مسائل ہیں کہ بعض مطبع باہر کے ملکوں کی یہاں پر قربانی ہوتی ہے تو اس کے سلسلے کا اندر بھی ہم مسائل کا دھیان ہوتے کہ اگر ساؤڈ افریقہ کی قربانی ہوتی ہے جو اس سال ہمارے ساتھ ہے یعنی وہاں پر بھی بھول کے دین قربانی ہے اور ہمارے یہاں بھی بھول کے دین ہے تو قربانی کرنا دو باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے ایک وجوب کا دوسرا عدا کا وجوب ہونے کے لئے جس آدمی کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے مثال کے طور پر افریقہ کے آدمی کی قربانی کی جاتی ہے تو وہاں پر صبح سادق ہونے کے بعد اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا اگر وہاں پر صبح سادق نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے اگر کوئی آدمی انڈیا قربانی کر لیتا ہے اس لئے وہ ہم سے تین یا سارے کی جنتے پیچھے ہے تو ہمارے صبح سادق جنتی ہوگی تو اس کے صبح سادق ہونے سے پہلے کوئی آدمی قربانی کر لیتا ہے تو ان کی واجب قربانی عدا نہیں ہوگی تیار رکھنا چاہے وجوب کے لئے جو آدمی نصاب کا مالک ہے اس کا اعتبار ہوگا اور ادائی کی کے لئے جہاں پر جانور ہے اس کا اعتبار ہوگا یعنی انڈیا کے اندر جانور ہے تو وہاں پر واجب ہونے کے بعد یہاں پر قربانی کے دین ہو تو دینوں کے اندر قربانی کر سکتے ہیں تین مسائل کی طرف بھی ہمیں جہاں رکھنا چاہے اسی طریقے سے جانور زباہ کرنے سے پہلے ہمیں بعض باتوں کا خیال رکھنا چاہے کہ جب ہم جانور کو قربانی کرنے کے لئے پچھارنے کی اور گرانے کی کوشش کرے تو ہماری کوشش ہونی چاہے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو جانور کو زیادہ تکلیف دینا یہ شریعت کرنے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے تو کوشش کرے زیادہ آسانی کے ساتھ ہم جانور کو گرا دے اور جب جانور کو گرا دے تو گرانے کے بعد جل سے جل جتنا ہو سکے ہم زباہ کرنے کی کوشش کرے اس لئے کہ ہماری حباظ مطبال یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جانور کو زباہ کرنے کے لئے گرا دیا جاتا ہے اس کے بعد ناموں کو تلاش دیا جاتا ہے کہ کن کن لوگوں کی حصے ہیں تو پہلے سے پرچی بنا کر تیار رکھے تو ہمیں تو قربانی کرنا ہے ان کے اندر ان لوگوں کے نام ہیں جب جانور زباہ کرنے کے لئے ہم لیتا دی ہیں تو باز مطبال یہ بھی دکھا جاتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا نیت کرنے والا نہیں ملتا تو ہم جانور کو جانور کے بعد اس کی تلاش کرتے ہیں تیارت دیا جائے کہہ کر جانور زباہ کرنا ہے لیکن اگر تو یاد میں یہ پوری دعا جس کو یاد دی ہے کوئی موجود نہیں ہے تو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جب جانور کو کیا دیا ہے تو بسم اللہ اللہ کو اکبر کہہ کر جانور زباہ کرے جانور حلال ہو جائے گا خواہ مخابلے جانور کو تقریب دینا اور اس کو پریشان کرنا شریعت کی تاریخ نہیں ہے اسی طریقے سے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمارا مقصد غریبوں کو اور غریب اور مسکین لوگوں کو بھی ان کی خبر دی کرنا مقصود ہوتا ہے تو ہم جب جانور زباہ کرے تو اس کے گوشت کے کن حصے بنائیں ایک حصہ اپنے لیے ایک حصہ غربہ اور مساکین کے لیے اور ایک حصہ اپنے رشتے راہوں کے لیے اس طریقے سے قربانی کریں گے تو سارے لوگوں کو یہ خوشی نصیب ہوگی اسی طریقے سے بعض منطبہ ہمارے ہاتھ یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ جانور کو زباہ کرنے کے بعد جلدی سے اس کی خار کو اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے یا رکھنا چاہے جب جانور زباہ کرے تو جب تک جانور ہندر نہ ہو اس کی خار اٹھانا مقروح تحریمی لکھا ہے تو اس کی خار کو اٹھانا نہ جائے جو ہمارے قصائب آئے ہیں ان کو یہ بات بدلانی چاہے بعض مرتبہ بتانے کے باہدود ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں تو پہلے سے ہم ان کو بتا دے کہ بے شریع کی یہ تعلیم ہے کہ زباہ کرنے کے بعد جب تک جانور ہندر نہ ہو اس کی خار نہ نکارے اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ہم جانور کو زباہ کرتے ہیں تو جو زباہ کرنے والا ہوتا ہے حدیث شریع کرنے ہیں ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے زباہ کریں اگر اپنے ہاتھ سے زباہ نہیں کرسکتا ہے وہاں پر موجود رہے تو بعض مرتبہ یہ دکھا جاتا ہے کہ تو زباہ کرنے والا ہوتا ہے وہ تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے لیکن دوسرا آدمی تو قیسائی ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر ہاتھ کرتا ہے اس کے ساتھ چھوئی چلاتا ہے اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا ہے تو یادت کے مسئلہ یہی کہ جانور حلال نبی ہوگا اگر قیسائی بھی ہمارے ساتھ چھوئی پھرانے کرنے یا کوئی دوسرا آدمی چھوئی چلانے کرنے مند کرتا ہے تو اس کے لئے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں اسی طریقے سے جو ہم جانور کو زباہ کرنے کرنا نہ کریں تو اس سے پہلے اس کو کچھ کھلا لیں اس کو کچھ پیلا لیں اسی طریقے سے جانور کے سامنے چھوئی وغیرہ تیز نہ کریں پہلے سے چھوئی تیز کر کے تیار رکھیں اس لئے ایک مطبع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے کندر ایک آدمی جانور کے سامنے چھوئی کو تیز کرنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانور کو دو بر طبع موت دینا چاہتے ہو یعنی اس سے جانور کرنے وانشف پیدا ہوتی ہے جو شریعت کی تعلیم نہیں ہے اسی طریقے سے ہم پرڈے کا خیال رکھیں عام راستو کی عمر قربانی نہ کریں بلکہ کسی دیوار کسی کمپاؤن کندر یا کسی پرڈے کے اوٹ کندر قربانی کریں جس سے کسی کو تصریف نہ ہو اسی طریقے سے جو ممنوع جانور ہیں غیر قانونی جانور ہیں ان جانور کی قربانی کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچائے قربانی ناجائی سے حرام نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس سے خود کا بھی نقصان ہوتا ہے قوم کا بھی نقصان ہوتا ہے کسی اپنے آپ کو بچانے کہتے مان کریں کسی طریقے سے ہم جو جانور زباہ کرتے ہیں اس کا فوٹو یا ویڈیو ہرگیز نہ بنائیں ہم اپنے کیمرے کر کر اس کو محفوظ کرنے کی ہرگیز کوشش نہ کریں ہم اللہ کیلئے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے سارے عامال کی خبر ہے ہمیں کسی کو دکھلا دے کہ ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ بعض پر طبہ یہی فوٹو یہی وہ ویڈیو جہاں ہم اپنے خوشی کے لئے بنا دے ہیں بعض پر طبہ ہمارے پکر کا ذریعہ بن جاتا ہے نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ ان باتوں سے ہم خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کا احتمال کریں اور خود صفائی کا خیار رکھیں کہ ہماری جو قربانی کا گوشت ہے یا چبرہ ہے یا حدیعہ وغیرہ ہیں ہماراستے کا لڑ ایڈر اڈر نہ پہتے بلکی جو دیکٹر وغیرہ آتا ہے پس اندر ڈال لے یا مقصود جلدہ جو خدہ ہوتا ہے وہاں جاتا گا لے تاکہ جو جانور کا قربانی کا گوشت ہے وہ شاعر اللہ میں سے ہے وَمَنْ يُعَزِمْ شَاعَا إِلَى اللَّهِ کہ یہ اللہ کی قربانی کا گوشت ہے ہم اس کی بھی آگی نہ ہونے لے یہ چند باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وَاقِرُوا دَعْوَانا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْأَعْلَى